ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے چندرن گتہ حلقہ بارکس ڈیویزن غوش نگر میں فیملی کے ڈائیگنی سرویس کا شاندار افتتہ عمل میں آیا ہے اس افتتہ کا بارکس ڈیویزن کے نماندے کارپریٹر محمد حفیظ پٹل کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے اس موقع پر خصوصی مہمان کی حیثیت سے اے ایم ایم پارٹی کے سینئر لیڈر اور احمد نگر کے پریزیڈنٹ سید حاجی اور اے ایم ایم پارٹی کے لیڈر احمد خان کے لاوہ شیخ اہدر شکیل امیل ڈاکٹر عرفان فاروق ڈاکٹر محمد انتیاس لوگ بھی موجود تھے اس پروپریٹر نے میر فضل علی شیخ عبید محمد اخیل نے مہمانوں کی شاندار استقبال کرتے ہوئے سارے تمام مہمانوں کی گلپوشی اور شالپوشی کی گئی ہے آئے دیکھتے ہیں ہمارے نماندے شیخ جاوید کی ایک خاص ریپورٹ ناظرین جو لوگ ہمارے اس ٹی وی لیون چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیے ہیں فوری یوٹیوب پر سبسکرائب کریے لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کرنا نہ بھولیے ٹویٹر فیس بک اور ایسٹرگرام پیچ کو فالو کریے ٹویٹر فیسی چیزی 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 چیز موسیقی 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 آہ غوشنگر بنلا گوڑے میں جس کے اونر میر فضل علی اور شیخ عبید ہے یہاں پر تو یہاں کے لوگوں کے لیے سراؤنڈنگ میمبر کے لیے سراؤنڈنگ پیپل کے لیے بہت کی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو جو ایفورڈے بل پرائزز میں ایفورڈے بل جو ایفورڈے بل پرائزز میں جو ہے آپ کو ٹیسٹ ہوں گے یہاں پر جس کی ریپورٹس جو ہے آپ کو یہاں پر ملیں گی جہاں پر سے آپ کو یہاں یہ ڈیائنسٹک سینٹر جو ہے ٹائی اپ ہے وجہ سے اور ہے سو اپولو سے تو آپ لوگ کو اچھی سرویس جو ہے ایک کم سے کم پرائزز میں ملیں گی آپ کو اپولو یا پھر وجہ کو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہیں پر آپ جو ہے بیٹھے بیٹھائے یہیں پر خریب میں آپ کو سرویس لے سکتے ہیں یہاں پر تو آپ لوگ وزیٹ کریے ہیں ہاں پر سرویس لیجئے اور آرنڈنگ ایریے کے لیے ہاں پر ہوم وزیٹ بھی فری ہے جو بھی گھر پر جائے کر سیمپل بھی لیں گے فری ہوم وزیٹ ہے تو آپ لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیے چیز کا کورپریٹ لیول پہ آپ کو جو سرویس ہے کہ یہاں پر بسٹی میں مل رہی ہے تو بسٹی والوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے یہ انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رنام میر فضل علی ہے آج غوشنگر چورستے پہ فیملی کیر ڈائیگنوسٹک سرویس کے نام ڈائیگنوسٹک سرویس دی جاری ہے جس کا افتداد جناب حفیظ پٹیل اور جناب حاجی صاحب کے عمل میں آیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ یہ ایریہ کا موینہ کرے ہیں اپنے ڈائیگنوسٹک سرویس خریب کے ایریوں میں نہیں رہنے کی طرف سے لوگوں کی تکلیف کو جان کر ہم لوگ یہاں پہ کھولنے کا ارادہ کرے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ کی سرویس بلڈ ٹیورین ٹیسٹ کی تمام یہی ہی ہو جائے گی جو سکیننگ وغیرہ ہے ہم لوگ تائی اپنے کرا رہے ہیں انشاءاللہ ہوم کلیکشن ہمارے پاس مفت میں کیا جائے گا جس کو جو ایب نورمل ہے جو بیڈ ریسٹ پہ ہے انہوں کو خاص طور پر فری ہوم کلیکشن رہا جائے گا اور زیادہ زیادہ ڈسکونڈ پہ فائدہ لوگوں کا فائدہ کے ساتھ دیا جائے گا انشاءاللہ کمام اپنے خریبی ایریوں سے اسماعیل نگر احمد نگر ہوس نگر اور نوری نگر سے لوگ فائدہ اچھا اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ ٹائمینگ سبہ آڑ بجے سے گیارہ بجے تکہ ایو لیبل رہیں گے انشاءاللہ اور ہوم کلیکشن آپ اگر کبھی ایمرجنسی رہی تو آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہم لوگ ایکچول میں کارپوریٹ لیول پہ کام کر چکے ہیں پہلے ہی وہی سرویس ہم لوگ جو یہیں اپنے ایریے کے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ ہی کوپریٹ لیول کی سرویس جہاں آپ کو بھی جائے ڈائیگنوسٹک میں ملے گی آپ کو وہ ہی سرویس ہم یہاں پہ دیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج غوثنگر کے اندر فیملی ہیلک فیملی کیر ڈائیگنوسٹک سنٹر کا عمل میں آیا ہوں میں غوثنگر اور اس کے اطراف اکناف کی رہنے والی عوام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اور ہم کو اگر کہیں ٹیسٹ کروانا ہوتا تو وہ چنان گھٹا یا بلہ گھڑا جانا پڑتا تھا لیکن الحمدللہ آج اپنے ہی علاقے میں غوثنگر کے اندر ڈائیگنوسٹک سنٹر کا عفتت عمل میں آیا تو تمام لوگ اس سے صحفادہ حاصل کرئیے اور ایک بلتسو آپ کو خوشخبری یہ بھی دینا چاہوں گا کہ آپ کے گھر تک آ کر اس ڈائیگنوسٹک سنٹر کے بلتسو لوگ ہوم کلیکشن سیمپل کلیکشن کریں گے اس کا الاہدہ چارج نہیں رہے گا جو بھی ٹیسٹ چارج ہے وہ ہی چارج کے بلتسو اگر آپ یہاں اگر نہیں آسکتے تو آپ کے گھر تک بلتسو آکے وہ لوگ سیمپل کلیکشن کر سکتے ہیں تو آج کے افتدائی موفقے پر میرے ساتھ مقامی ملس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار سید حاجی صاحب شیخ ہمارے احمد خان صاحب شکیل عمید حیدر اور دیوئر لوگ بھی بلتسو افتدائی تقریب میں بلتسو موجود تھے میں پھر ایک مرتبہ اس ہمارے ڈائیگنوسٹک سنٹر کے جو یہاں کے پروپیٹر ہیں تمام کو موارک بات پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ جو ہے نا آپ کے اوپر دروت بھیجھتا ہوں الحمد صلی اللہ وبرکاتہ اور آج جو ہے ماشاءاللہ سے میرے بھانجے میر فضل اور آپ کے دوست اوبے جو ہے نا یہ سنٹر یہاں پہ کھولے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے فیملی ڈائیگنوسٹک اس پہ جو ہے آپ لوگ جو ہے سیمپل کلیکشن کرتے ہیں میر فضل جو ہے نا ایڈیگنوسٹک سینٹر سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا ہمیشہ یہ رجان رہا ہے کہ جو ہے نا پبلک سرویسز کے لیے اور میڈیکل ہیلتھ کے لیے اچھے سے اچھا کرنا اور لیس پرائز میں بیس پرائز میں لوکالٹیز میں جو ہے نا سرویسز پروائیڈ کرنا تو آج میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے دوست ڈاکٹر ایرفان ہے ان کے والی صاحب ان کے بھائی یہ سارے لوگ جو ہے نا ان کو سپورٹ کیے ہیں اور اس ڈس ٹائم جو ہے نا جب بچے جو ہے نا یہ غلط شوقوں میں اور ادھر ادھر بھٹکنے یہ ویری ینگ ایج آف ٹوئنڈیٹو یہ اپنڈ ڈیاغنسٹک سینٹر یہ ہمارے لیے بہت بھی اچھی بات ہے is giving a very beautiful message in the society کہ ایک ینگ ایج ہونا یا جو ہے نا سپورٹ کم ملنا زیادہ ملنا ہے سب بہانے ہیں کہ بھائی میں کوئی سپورٹ نہیں کیا میں کوئی ہیلپ نہیں کیا میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں یہ سب بہانے بتانے کے اگر آپ اگزامپل لیں گے میرے بھانجے کا میر فضل کا اور ان کے دوست عبید اور ڈاکٹر ریفان یہ لوگ جو ہے نا ایک ٹیم بنایا ہے پروڈکٹیو ورک کے لیے community کے لیے بیس ہیلپ کرنے کے لیے اور میڈیکل ہیلپ پروائیڈنگ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ مہنگی ہوتے جا رہی ہیں اور ان کا جو ہے نا جو سپورٹ کم زیادہ میں اور اچھے لوکیالٹیز میں بہانے مت کرو اور جو ہے نا آپ لوگ ان کی طرح جو ہے نا ان سے اور بھی اچھا کرنے کی کوشش کرئے ان کو بھی encourage کرئے اپنے دوستوں کو encourage کرئے اور جزاک اللہ آپ لوگ آئے یہاں پہ encourage کریں انشاءاللہ میر فضل کی کوشش ہے کہ یہ بسم اللہ والکہ فرسٹ آپ کا diagnostic center collection point ہے اس میں جو ہے نا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ نیشنل پہ اور انٹرنیشنل پہ سٹیٹ پہ ہر طریقے سے اللہ تعالی ان کو جو ہے نا برکت دے ان کے جو ہے نا کام میں جو ہے نا برکت دے اور ترخی دے اور یوت کے لیے جو ہے نا میں خاص اگین میں میں خود پرسنل یہ message جانا چاہ رہا ہوں کہ میر فضل سے آپ example لیجئے اور کسی کے support کا انتظار مت کرئے be the change what you make yourself تو اپنے آپ میں ایک change بنائی ہیں آپ لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے نا آگے بڑھا یہ سارے یوت پہ لیے جو ہے نا message ہے آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے جو نا اچھے سے اچھے کر سکتے ہیں education ڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ ڈیوکیشن کے ساتھ اگر انسان اپنی سوچ رکھتا ہے کہ آگے بڑھنا ہے تو بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے اگر آپ اتنا ہی کر سکتا ہوں تو سوچ آگے رکھو اچھی رکھو education ڈیوکیشن کے ساتھ ڈیوکیشن کے ساتھ تو جزاکاللہ خیر آپ لوگ آنے کے لیے انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں آپ سب سے بھی دعا کی گزارش ہے میر فضل کو اللہ تعالیٰ ترخی دے آپ کے دوست عبید آپ کے بھائی والی صاحب جو سپورٹ کیلئے ٹھہرے ہیں انشاءاللہ میں ان کے مبارک بات دیتا ہوں جزاکاللہ خیر سلام علیکم